اس کا ریاکشن ایسیڈز کے ساتھ کرائے جا سکتا تھا جب اس کا ریاکشن ایسیڈز کے ساتھ کرائے جا سکتا تھا تو کس ایسیڈ کے ساتھ ریاکشن کرائیا اس کا میں نے میں نے اس کا امونیا پلس ایچ سی ایل کے ساتھ کرائیا اگر میں امونیا کا ایچ ٹو ایس و فور کے ساتھ ریاکشن کراتا ہوں تب کیا ہوتا تب بھی کوئی نہ کوئی امونیم سلف ایڈ ٹائپ چیز بنتی لیکن ہاں اگر ایکوئیس ہوتا تو میں کیا کرتا water بھی لازمی بناتا water بھی لازمی بناتا کہ اس بات میں کسی کو پریشانی ہے اچھا کل نا ایک بات ہو رہی تھی اس کے استعمال والی کونسے والے استعمال والی کیا they are used to make fertilizers والی یہ fertilizers والی چیز کیا ہوتی ہے میں وہ explosives والی بات تو نہیں پڑھا ہوں لیکن میں fertilizers والا concept آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں پلیز اپنی وہ paper process والا page نکال لیجئے دکھاؤ دی ایک طرف آپ کے پاس contact process والے کچھ نوٹس آپ نے لکھے ہوئے ہیں پھر دوسری طرف paper process کے اوپر آپ نے کچھ نوٹس لکھے ہوئے ہیں میں وہی پر آپ کی مصدر ایسے contact process میں جو سلفیوریک ایسڈ ہے وہ بھی کس کام آتا ہے وہ بھی fertilizers بنانے کے کام آتا ہے اور جو اس طرف amunia ہے وہ بھی کس کام آتا ہے بتاہیے بچو وہ بھی fertilizers بنانے کے کام آتا ہے اب وہ کس طرح سے fertilizers بنائے جاتا ہے یہاں پر آپ نے ایک reaction لکھا ہے amunia plus hcl gives you کیا amunium chloride میں اسی کے نیچے ایک اور reaction لکھوانا چاہتا ہوں کونسے والا سنیں گے جناب صاحب آپ کا haber process والا lecture ابھی بھی چل رہا ہے یا اس میں کیا تھا ایک contact process والا مجھے ایک بات بتائیں گے contact process کا کونسا reaction تھا جس کو ہم نے conditions لگا کر control کیا it was sulphur dioxide being converted into sulphur trioxide اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا کیا تھا جسر sulphur dioxide کا جو فردر oxygen کے ساتھ reaction ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کتنا تم بجر تھا 450 degree اور کیا اس میں pressure تھا 280 280 اور کیا اس کا catalyst کون تھا vanadium mentaux لیکن جو آپ کے یہ haber process ہے اس کا کیا reaction تھا there was this nitrogen plus hydrogen it was producing کیا ammonia and you know اس کی conditions کیا تھی 450 degree temperature pressure کتنا تھا 200 80 یہاں catalyst کون تھا iron slash اجس کی balancing challenging آپ نے کیا ہوگی یہاں n2 یہاں n2 h یہاں 3 اوپر والی کیسے balancing تھی یا تو half والی یا پھر 2 یہاں والی اب یہ جو آپ نے دو کام کی ہوئے ہیں please مجھے بتائیں states کیا چل رہی ہیں nitrogen کی state کیا ہے gas اس کو چھوڑیں sulfur dioxide کی state کی gas oxygen کی state کی gas جو sulfur trioxide بنتے اس کی state کی gas یہاں پہ جو nitrogen ہے وہ کیا ہے gas جو hydrogen ہے وہ کیا ہے gas جو ammonia بنتی ہے وہ کیا ہے اچھا ان دونوں compounds میں ہے تو دونوں gas season دونوں ionic covalent یا bonding کے حساب سے کیا ہے دونوں non-metal non-metal covalent لیکن آپ کو معلوم ہے ایک کی nature کیا ہے acidic ہے اور دوسرے کی nature کیا ہے basic ہے کیونکہ اس کو جب پانی میں ڈالا تھا تو کیا ہوا تھا اس کو پانی میں ڈالو تو کیا بنتا ہے ammonium hydroxide بنتا ہے وہ پانی میں dissolve ہو کر H plus iron produce کر رہا تھا یہ پانی میں dissolve ہو کر OH iron OH negative iron produce کر رہا تھا کیا اس بات میں کسی کو problem ہے ایک سوال ہے یہ آپ اس میں react کر سکتے ہیں ایک چیز basic ہے اور دوسری چیز aceric ہے تو آپ اس میں reaction ہو چاہیئے کس کے reaction کی بات کر امونیا gas پلاس sulphur trioxide gas آپ کو ذکر میں نے آخر reaction وہ کیا کیا تھا پتہ نہیں یہاں سے امونیا کے vapors نکل رہے ہے کے vapors نکلے تو میں نے کس کے vapors کے بارے میں تہات تیزی سے نکلیں گے جس کا mass کم ہوگا جس کا MR کم ہوگا اس کے بارے میں ہم نے کیا concept develop کیا کہ جس کا MR کم ہوگا اس rate of diffusion کیا تی اس کی speed of diffusion اس کا speed of spreading کیا ہوگی بہرحال اگر میں یہاں سے آگے جانے کی کوشش کروں تو میں کیا چاہتا تھا ان دونوں کا کیا کرانے چاہتا تھا ان کا reaction کرانے چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے ammonia gas plus hcl gas کا reaction کر کے ammonium chloride بنایا ہے بلکل اسی کی نیچے کس کی نیچے بچ اس والے reaction کے نیچے آپ نے کہ اگر 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 اسی کے نیچے میں آج کیا چاہتا ہوں کیا آپ کیا لکھیں اگر 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 سلفر ٹرائو اکسائید گیس what do اس کی نیچر کیا ہے بیسک اس کی نیچر کیا ہے ایس اگر چیز بڑیس ہوگی سالٹ وہ کیا ہوگا امونیم امونیم کے اوپر چارج کیا ہوتا ہے سلفیت اس بچائے کیا ہوتا ہے تو اس کا 2 آجائے ایس 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 بیلنس ایس مسئلہ چل رہ ہے وہ anine ہے ان کی بانڈنگ کیا ہوگی اوپرال بانڈنگ اوپرال امونیم پاسٹیو سلفیت نیگیٹیو تو کیا سٹیٹ لگو اچھا مجھے سب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بیلنس کروا دیں آر امونیم کتنے ہیں دو ہوگئے پھر امونیم این کتنے ہوگے دو پلس یہ کیا ہے سلفیت او کتنے او کتنے وہاں پہ انہوں او چار ہیں تو یہاں تو او کتنے ہیں یہاں تو او تین ہیں تو یہاں کیا کرنا پڑے گا ابھی یہاں کیا کرنا پڑے گا یہاں کہیں نہ کہیں کوئی نو مسئلہ چلے گا بھائی کیا مسئلہ لگاؤں امونیم ہو گیا اور سلفیت ہو گیا یہاں ایچ ٹو نہیں لکھنا یہاں پر کیا چاہیے مجھے ابھی مجھے بھائی وہاں کتنے ایکسٹرہ ہائیڈروجن ہیں دو کتنے اور کتنے ایکسٹرہ اوکسیجن ہیں ایک اور ایکسٹرہ اوکسیجن ہے مطلب دو ہائیڈروجن وہاں ایکسٹرہ بن گئے ہیں اور ایک آپ کی طرح کے لئے عرض ہے کہ اس کو رییکشن کرنے کیلئے کیا چاہیے ایچ ٹو او بھی چاہیے اور ایچ ٹو او کہاں سے آئے گا ایکسٹرہ مطلب یہ جو سلفر ٹرائوکسیج ہے اس کو پانی میں ڈیزول کر کے بہتر ہے کہ کیا بنالی جائے کیا بنالی جائے سلفیورک ایسیڈ ایسیڈ ہے اور یہ ایمونیہ بیس ہے ان کا پرز میں کیا کیے رہے ایچ میں چل رہے ایچ میں ہی چل رہے ایمونیہ ایسیلی رییکٹنگ کیا سلفر ٹرائوکسیڈ مکس دی واتر دی فان کیا سلفیورک ایسیڈ اب بتائیں کیا بنے گا اب چک کرتے ہیں بیلنسنگ صحیح کہ غلط ہے ایمونیم ایس ون پلس سلفیورکسیڈ ایسیڈ 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 کیا بناؤ ایمونیم اس کا ایسیڈ ایسیڈ اب اس کی بیلنسنگ چک کرو وہاں ایمونیم دو ہیں یہاں دو اب چک کرو یہاں ہیڈوڈر کتنے ہیں چھ اور یہ دو آٹ یہ کتنے ہیں فورٹوز آئے یہاں سلفر کتنے ہیں سلفر وہاں سلفر کتنے ہیں یہاں اکسین کتنے ہیں وہاں اکسین کتنے ہیں یہاں سلفیت کتنے ہیں وہاں سلفیت کتنے ہیں ایک بیلنس ہے کنی تو دس ایسیڈ بیٹر ریاکشن اس کمپید تو دس آپ چک کرو سیٹویشن کیا چل رہی ہے اب ایک بات سننے دیکھیں جی میں آپ کیا سمجھانا چاہوں یہ آخری ہے میں اس سے آگے مزید ایسیڈ بیس آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کروں ایسیڈ اور بیس کا نیوٹرلائزیشن کا ریاکشن ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بنے کیا سولٹ پلس وٹر لیکن پلس وٹر بنتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ایسیڈ اور بیس ہیں وہ ایک ویس ہیں یا نہیں ہیں وہ کس سیچویشن میں ہیں کس میں نہیں ہیں اگر آپ اور اس کے علاوہ بیلنسنگ بھی دیپینڈ کرتا ہے ہمارے کمپاؤنس کیسے بیلنس ہو رہے ہیں کیسے وڈم تھا کی ایک ایک ایس یہ والے تین اور یہ والے چار کتنے ہوگے ایچ چار سی ایس 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 آج جب میں نے یہ ریاکشن کرایا تو یہاں مجھے پروبلم ہو رہی تھی کہ یہ امونین ہے یہ کیا ہے سیلفر ٹرائوکسائیڈ ہے میں مانتا ہوں یہ اسیڈک ہے وہ بیسک ہے لیکن جب دونوں آپ اس میں ریکشن کر کے کیا بنا رہی تھے کیا بنایا انہوں نے امونیا نے کہا میں امونیم بناوں گا سیلفر ٹرائوکسائیڈ کہا میں سیلفیٹ بناوں گا امونیم سیلفیٹ بنے گا تو امونیم کے اوپر کیا چارج ہے سیلفیٹ پر کیا چارج ہوتا ہے تو وہ ادھر آگے اور امون بنا دیا بیلنسنگ کرنے کا خیال آیا کیا پھٹا تھا یہاں این دو ہے میں نے ایک ایک چھے ہیں اچھا ایک 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 او تین ہے او ایک ایک اکسیجن کا مسئلہ تھا میں دو ہائیڈروجن یہاں اور ایک اکسیجن یہاں لکھ دیا اس کو دیکھ کر خیال آیا کہ بہتر ہے کہ میں سیلفیٹ ٹرائوکسائیڈ کو پانی میں ڈیزولف کر کے میں سیلفیٹ ٹرائوکسائیڈ کو پانی میں ڈیزولف کر کے کیا لے لیتا سیلفیورک ایسیڈ لے لیتا اگر میں سیلفیورک ایسیڈ لے لیتا بیشا کیا اکویس ہوتا اب کیا ہوتا اب مجھے بیلنسنگ میں اتنا بڑا پروبلم بھی نہ ہوتا سیلفیٹ ٹرائوکسائیڈ سوری ایمونیا گیس ڈیزولف دن سیلفیورک ایسیڈ فارمز کیا سالٹ چیز کو مشلیت بات سے تو یہ ایمونیا بیس ایمونیا بیس ایمونیا بیس ایسیل ایسیڈ ایسو تری ایسیڈ سیلفیورک ایسیڈ سالٹ 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 جس کو مشلیت بات سے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے جس ایمونیا کیا گیا سیلفیورک ایسیڈ کیا ہے کس ٹیٹ میں دوار اگر ایسیڈ ایکویس اونیو ایمونیا ونلاس تیک اگر مینجوا نیجا سیلفیورک ڈرائوکسیڈ کو پانی میں ڈالا میں کس کو پانی میں کس اس اگر نے ایسی more ڈیویورکسیڈ لیا اور سیلفیورک ٹرائوکسیڈ گیسیس لی ہے کیا لیے تو دکھتے کہا بتاؤ جی کیا ہو رہا ہے امونیم سلف ایڈ بنے گا بیلنس کرنے کے لیے کیا کروں امونیمز دو ہیں امونیمز دو ہیں پھر ایس او کیا ہو گئے ہیں ایس ایک ہے او کتنے ہیں چار یہاں او کتنے ہیں یہ دو اور یہ تین پانچ یہاں پر پتہ کیا ہوگا پلس ایچ ٹو ایلو جی بیلنسنگ نے تھوڑا رفت دیکھ رہے ہیں کہ کب وارٹر ہے کب وارٹر نہیں کب وارٹر ریاکٹنٹ والی سائٹ پر ہے یہ اینڈ لیول ہے بھی یہاں سے آگے ملی جا سکتا ہے یہ ای لیول کا مسئلہ آگئے ہے ٹھیک ہے جو بھی مسئلہ ہے جو نہیں ہے دوبارہ سنیے میں بیلنسنگ دوبارہ کرنے لگا ہوں امونیم ہیٹروکسائیڈ کسی کو پروبلم ہے کہ الکلائن ہے سلفیڈ ٹرائوکسائیڈ کسی کو مسئلہ ہے کہ یہ اسیرک ہے کمپاؤنڈ بنے گا تو کیا بنے گا امونیم کا ون پلس سلفیڈ بنے گا ٹو نگیٹی بالن ٹو نگیٹی بالن ہنو ازور صحیح ہے اب بتاؤ یہاں امونیم نیٹروز کیتنے دو دنیا کیا ہونا چاہیے دو دون ہوگے پھر ہائیڈروجنز وہاں کتنے یہاں کتنے چار اور ایک پانچ فائیو ٹوزار ٹین تو یہاں کتنے چار اور ایک پانچ و نیٹ وزار ٹین وان کتنے تو پلس کیا ہونا چاہیے دو ہائیڈروجنز ایدھر اچھا او کتنے دو یہ والے تو پلس تری یہ کتنے ایک کتنے یہ بھی تو ایک آپ کا نیوٹریزیشن ریاکشن ہے اس میں اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی ہے تو پیل ہاتھ کھار کر دیجئے آپ کو بتائیں مسئلہ کیوں ہوں رہا ہے کہ کبھی پانی آ رہا ہے کبھی پانی نہیں آ رہا چون مسئلہ ہو رہے ہیں بھئی ایک آپ لے رہے ہیں گیسیس سٹیٹ میں دوسرے آپ لے رہے ہیں اگر میں کہوں یہ بھی پروپر الکیلی ہے ایکویس وہ بھی پروپر ایسیڈ ہے ایکویس تو آپ کو باقتاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا پوچھیں کیسے اگر میں کہوں میں نے امونیم ہیڈروسائیڈ لیا الکیلی پروپر ایکویس سلفیورک ایسیڈ لیا پروپر ایکویس اب پتہ کیا ہوگا اب لازمان لازمان کیا ہوگا اب لازمی بات ہے کہ سالٹ پلاس وارٹ بنے گا چیک کرتا ہوں امونیم سلفیٹ ایسیڈ لیٹس کم سامنگ لیکن ایسیڈ فور ٹوائیس ایسو فور اپنے ماں بیلنس ہے یہ ہے کہ نہیں میں پانی لکھوں گے لکھوں کیوں ایکویس پروپر الکیلی ایکویس پروپر الکیلی سالٹ it must be aqueous پلاس کیا پلاس وارٹ چک کرو کیا بیلنسنگ کا سینگ ہے ایدھر امونیمز دو ہیں یہاں دو سامنٹی پلائے کر دوں امونیمز بیلنس سلفیٹس بیلنس ایک چیز بیلنس نہیں ہے یہ والے او کتنے ہیں یہ والے ایکسٹر او دو ہیں ایکسٹر والے او دو ہیں تو یہاں کسامنٹی پلائے کر دوں تو آپ کہیں گے سب یہاں ایچ کتنے ہوگئے ہیں چار یہ کون سے والے چار ایچ ہیں پتہ کون سے والے ہیں یاد نہیں کہ امونیمز میں نے امونیمز پورے پورے بیلنس کی ہیں یہ والے ایچ دو ایکسٹر ہیں اور یہ والے ایچ دو کتنے ایک ایچ ہوگئے ہیں وہ ایکسٹر چار ایچ آپ کو نظر آدھیں بات سمجھا رہی کی نہیں آگئے آپ کوئی بابت ہو اس نے نہیں پسانا آپ کو وارٹر میں کہ جی کب کب وارٹر کیا ہے کیسے ہے کیسے نہیں ہے اس نے ریکشن پورا لکھ کے دینے پورا لکھنے کے بعد پورا ریکشن لکھنے کے بعد کیا کرے ہوگا بیلنسنگ میں بس بتا دو کیا مسئلہ ہے آپ سے نہیں کہے گا پورا خود کر کے دو لکھا ہوا ہوگا لکھے ہوئے کے بعد کہے گا کہ آپ کو بیلنسنگ ٹھیک لگ رہی کہ خراب لگ رہی ہے تو آپ اس کی بیلنسنگ میں دیکھ لیجئے گا کہ کب کب وارٹر بنانے میں اس کا کوئی رول پروپرلی نہیں لکھنا چاہتا کہ کب کب وارٹر بنانے کب کب وارٹر نہیں بنانا میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسیڈ بیس نیوٹلیزیشن رییکشنز میں وارٹر کا کیا ہوتا ہے پھڑا ہوتا ہے کچھ کی بیلنسنگ میں وارٹر ادھر لکھنا ہوتا ہے کچھ کی بیلنسنگ میں وارٹر ادھر لکھنا ہوتا ہے کچھ کی بیلنسنگ میں وارٹر لکھنا ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے چپٹر کا نام کیا ہے acids, bases and salts water ہے یا نہیں ہے مجھے پرواہ نہیں ہے ضروری چیز کیا ہے acids, bases and کیا acid کسی بھی bases سے react کریں گے تو salt تو لازمی بنے گا کیا لازمی بنے گا salt تو جو مردی کر لیں بنے گا ہاں water بنے گا کیا نہیں بنے گا یہ تو depend کرتا ہے کہ کون ایکویس ہے کون ایکویس نہیں ہے کون گیسیس ہے اور میں اس کے کوئی rules آپ کے سامنے present نہیں کرنا چاہتا میں بس آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ammonia کی nature کیا ہے basic 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 اس کو کیا صرف basic کم base is dissolved in water تو بھی کوئیٹ کیا alkaline پھر HCL acidic acidic proper acid acidic proper acid تو یہ تو میں پتا ہے نا یہ سارے basics تھے ہیں یہ سارے acids تھے ہیں تو سب نے کیا بنانا ہے salt تو بنانا ہی بنانا ہے salt تو بنانا ہی بنانا ہے water بنے گا کہ نہیں بنے گا یہ depend کرتا ہے کہ یہاں water ہے کہ کون ایکویس ہے کون ایکویس نہیں ہے خیر کیا ہے کیا نہیں ہے میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں پہلے ہی اپنے topic کو کہاں تک پہنچا چکا ہوں AS level تک پہنچا چکا ہوں یہاں سے آگے میں مزید کر جانا چاہتا ہوں میں reaction کی type change کرنا چاہتا ہوں بہت گسیٹلی ہے بچو کس کس reaction کو بہت گسیٹلی ہے addition والا پھر dissolve والا پھر neutralization والا میں نے اس کی بھیر ساری examperals کرا دی ہیں اتنی examperals کرا دی ہیں اب یہاں سے آگے بس وہ water نے پریشان کرنا سٹارٹ کر دی ہے آپ مت پریشان ہو water سے ٹھیک ہے جی آپ سے اس طرح کی balancing آپ سے نہیں کروائی جائے گی آپ کو بتایا جائے گا کہ water ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے بہرحال آپ کرنا کہے ایک میں نے آپ کو کیا دی ہوئی ہے worksheet دی ہوئی ہے اس worksheet کے اندر یوں نو کیا بولتے ہیں solve کیے جی ہی جی ذرا نکالیں worksheet کی پرامنس نکالیں